ایک ہزار پلوٹس کی دس فیبرری کو پوزشن ملنے جا رہی ہے کل ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تو کافی زیادہ کمنٹس آئے اور کافی زیادہ لوگوں کی کالز آئیں کہ آپ ہمیں نمبر وائز بتائیں کہ کون سا ایریہ ہے اور کون سے نمبر کے پلوٹس ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایس ہوس بلوگ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں یہ ہنڈرڈ فیٹ کی براڈ وی ہے اور یہاں سے جو آپ کا کمرشل پلوٹ شروع ہو جاتے ہیں نائنٹی سیری سے آٹھ مرلا کمرشل پلوٹ یہاں سے شروع ہو رہا اگزیکٹ یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہاں سے آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں کمرشل کی بیک سائیڈ سے ایک کنال کے پلوٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ آپ کا پلوٹ نمبر ایک سے لے کے ایک سو دو تک کے ایک کنال کے پلوٹ ہیں اور باقی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا زون آئے گا اور کون سے پلوٹس جو ہیں وہ پوزشن جن کو ملنے جا رہی ہے کی ٹو میں ان کا شاید پلوٹ ہے اس ایریا کی ڈیولیمنٹ دکھا دیں تو میں ابھی اسی ایریا کے بالکل پاس ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ نیو مرشلی کنال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ سائیڈ والی وال جو ہے اس کا بھی بیس سے اوپر آ چکے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ والی وال جو ہے وہ تو کافی زیادہ اس کو کنسٹرکٹ کر چکے ہوئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ سوٹ پلوٹس کے اندر کتنا زیادہ ٹرافک ہو گیا جس سپیڈ سے یہاں پہ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے دس فیبرری تک ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں رہ گیا آٹھ فیبرری کو الیکشن بھی اناؤنس ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ آگے چلی جائے تو اگر تو اسی سیناریو سے چلتے رہے تو میرا نہیں خیال کے ڈیٹ آگے جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھائی نے کہا تھا ہی سکسٹی فیٹ وائٹ ایوینیو ہمیں دکھا دیں ہوں سٹی ٹونٹی ٹو یہ میری لیٹ سائیڈ کے اوپر ہے آج اسی سائیڈ سے ہی چلتے ہیں اور ان کا جو پلوٹ ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور سٹی ٹونٹی ٹو کا جو پلوٹ ہے ٹو زیروہ ٹری سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اسی سائیڈ سے جو ہم آگے چلتے ہیں یہ جہاں پہ ایکسویٹر جا رہا ہے یہ سکسٹی فیٹ وائٹ ایوینیو ہے اور یہ ہم اے زون کے اندر انٹر ہو چکے ہوئے ہیں اب یہ جو میری لیٹ سائیڈ والی یہ جو سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ ٹونٹی ٹو ہے یہاں سے تھوڑا سا ڈپریشن کا آریہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپوزیٹ سائیڈ پہ بھی سٹیٹ ٹونٹی ٹو ریڈی کر دی گئی ہے یہاں سے بھی اور یہ جو درمیان میں کٹنگ والی جگہ ہے اس کو فیلنگ میں یوٹلائز کر لیں گے یہ سٹیٹ ٹونٹی ٹو کا آریہ ہے یہ ہم ابھی سٹیٹ ٹونٹی 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 ٹونٹ یہ میری لیٹھ سائٹ کے اوپر جو پلوٹ ہیں یہ ایک نال کے پلوٹ ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کٹنگ والی لینڈ ہے ایک سے لے کے تیرہ تک کے پلوٹ ہیں سکسٹی فٹ وائٹ تک اے زون میں اور اسے آگے براڈوے کے ساتھ کنکشن ہو رہا ہے براڈوے کے اوپر بھی سب بیس لیز جو ہے وہ ڈل چکی ہے سیوریج پائپ لینڈ یہاں پہ انسٹال ہو چکی ہوئی ہیں سٹریٹ 11 سے جو براڈوے کے اوپر کنکشن ہے وہاں سے جگہ لیول نہیں تھی ہم وہاں سے نہیں جا سکے ہم بیک واپس آ رہے ہیں سٹریٹ 11 سے اور یہ جو اپوزٹ آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بی زون کا ایریا ہے اس میں موسٹلی جو ہیں وہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں دو سو چوبی سے لے کے چار سو ساتھ تک کے پلوٹ ہیں وہ آل موسٹ سٹریٹس جہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں ہم اے زون میں کھڑے ہوئے ہیں اور لیٹ سائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سٹریٹ 12 اور آٹھ مرلہ کے جو پلوٹ ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سالیڈ لینڈ ہے جہاں پہ ان کی کٹنگ ہو رہی ہے تو ہم واپس یہاں سے چلتے ہیں اور دوسرا سائیڈ جو ہے اے زون کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسٹلی یہ جو ایریا ہے جہاں پہ جو سب سے زیادہ پلوٹ ہیں وہ کمرشل کے اور دس مرلہ کے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں جن کی پوزیشن ملنے جا رہی ہے اس میں کچھ آٹھ مرلہ کے پلوٹس بھی ہیں چودہ مرلہ کے اور سیز کے پلوٹس ہیں اور یہ ہم سکسٹی فیٹ وائیڈ ایوینیو کے اوپر ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ کے اوپر بی زون ہے لیٹ سائیڈ کے اوپر اے زون ہے اور ہماری رائٹ لیٹ پہ جتنے بھی جو پلوٹس ہیں وہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اس میں کچھ ریزیر پلوٹ ہیں کیونکہ یہ جو لینڈ ہے یہ انچی نیچی ہے اس میں جو ڈیفرنس آئے گا وہ پلوٹ جو ہے وہ ریزیرویشن میں ہوں گے اور جو موسلی ریزیر پلوٹس ہیں وہ اس ہیریے کے پلوٹس ہیں لیفٹ سائیڈ کے رائٹ سائیڈ کے جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آل موسٹ ریڈی پلوٹ ہیں ان کی نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو بیسیکلی جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں یہ گاؤں کی روڈ ہے تو اس پہ جو ہے وہ لاسٹ میں کام ہوگا اور یہ دس مرلہ کے کچھ پلوٹس ہیں جو فیلنگ کے اریا میں آ رہے ہیں یہاں پہ کمپیکشن ہو رہی ہے اور یہ سوت بلوگ کے اندر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اسفالٹ پلانٹ ریڈی ہو چکا ہے کرب سٹون جہاں پہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے سٹریٹس کے اوپر بیٹ آف سے سب لیئر سب لیئر کے بعد اب اسفالٹ لیئر انشاءاللہ انقریب ڈلنا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو سٹریٹ ٹونٹی تھری ہے اس کی سب لیئر بھی یہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے تو اس کے مکسنگ کا کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ کے سٹریٹ پولز کے لیئے بیس چاہیے ہوتی ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور جو ہی یہ سب لیئر جہاں پہ فنش ہو گی اور یہ آپ کے سٹریٹ لائٹ کے پولز کے لیئے بیس چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پہ انسٹال ہو جائیں گی سٹریٹ لائٹ کے پولز بھی انسٹال ہو جائیں گے دس فیبرری تا کی اس ایریے میں آپ کو سٹریٹ لائٹ بول سیوریج پائی پلائن اور جو سٹریٹس ہیں وہ ریڈی ملیں گی اور پلوٹس جو ہیں وہ موسٹلی ریڈی ہیں اب اے زون اور بی زون کو ملا کے پلوٹ جو ہیں وہ ایک ہزار بن جاتے ہیں لیکن جیسا کہ یہ آپ لیفٹ سائٹ کا آریا دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دو تین قبریں اب ان کو کیسے موگ کرتے ہیں کیا پلان کرتے ہیں ہم یہ ابھی اے زون میں اور اپوزٹ سائٹ جو ہے یہ بی بلوگ کا آریا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دس ملہ کے پلوٹس ہیں کنال کے پلوٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام جاری ہے کمپیکشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ آپ سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کرپ سٹون انسٹال ہو چکا ہوا ہے یہ ہم سٹریٹ ٹونٹی میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سب لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کرپ سٹون بھی جہاں پہ انسٹال ہو گیا ہے یہ میری رائٹ شائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس مرلہ کے پلوٹس ہیں سٹریٹ ٹونٹی فور ہے یہاں پہ بھی سب لیئر اور مین اول وغیرہ انسٹال ہو چکے ہیں سیوریج پائپ لین رائٹ لیفٹ میں دس مرلہ کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور یہ انڈرڈ پرسنٹ سالیڈ لینڈ ہے اور جو پلوٹ کی نمبرنگ یہاں پہ سٹریٹ ٹونٹی فور میں بن رہا ہے یہ نائنٹی نائن سے لے کے ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ سے لے کے ایک سو ستائیس تک کے پلوٹ ہیں اس سے نیکس جو ہے یہ روڈ تری ہے ففٹی فیٹ وائیڈ ہے اس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب بیس لیئر جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے اور نیکس اس کا جو ہے کرپ سٹون جہاں پہ انسٹال ہو جائیں گے اور اس میں جو پلوٹ آپ کے بن رہے ہیں وہ ون ٹونٹی ایٹ سے ون فورٹی اور ون فورٹی ون سے لے کے ون ففٹی سیون تک اور اسے آگے سٹریٹ ٹونٹی فائیف ہے یہ جتنے بھی آپ پلوٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ریڈی پلوٹس ہیں یہ جو سب بیس لیئر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مکسنگ جہاں پہ ہو رہی ہے سٹریٹ ٹونٹی فائیف میں اور اس کے رائٹ سائٹ پہ دس مرلا کے پلوٹ ہیں ایک سو اٹھاون سے ایک سو چوتر دک اور اس کی جو لیفٹ سائٹ ہے یہاں پہ چودہ مرلا کے پلوٹ ہیں چھوٹی سے لے کے سنتیس تک کے اور نیکسٹ اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ ٹونٹی سکس ہے اس میں سیوریش پائیپ لیں یہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے اور اس کی رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہ چودہ مرلا کے پلوٹ ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ ایک نال کے پلوٹ ہیں نینٹی تھری سے لے کے ون زیرو ٹو تک اور جو چودہ مرلا کے پلوٹ ہیں وہ تھرٹی ایٹھ سے لے کے فورٹی ایٹھ تک دس پلوٹ ہیں یہاں پہ اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ سب بیس لیئر کی انسٹالیشن شروع ہے اور یہ آپ میں نے اولوگرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں یہ جو ہیں یہ آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹ سے ہیں اور کمرشل پلوٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ فیٹ بولیوارڈ فیسنگ ہیں اور یہ جو پلوٹ بن رہے ہیں یہ دو سو انیس سے دو سو چھتیس تک ہیں آٹھ مرلا کمرشل پلوٹ اور ان کے اوپوزٹ سائٹ پہ جو ڈی زون کہہ رہا ہے اس میں پانچ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ دس مرلا کے پلوٹس ہوں گے وہ جو ہی سٹریٹس کچھ ریٹی ہوتی ہیں تو ان کی بھی میں آپ ڈیٹا آپ کو دے دوں گا یہ تقریباً ڈی زون کے آپ اسٹیمیر لگا لیں پونے تین سو پلوٹ بنتے ہیں سات سو پینتیس جو پلوٹ ہیں وہ اے زون اور بی زون کے ہوں گے اس میں موسٹلی جو ہے وہ دس مرلا کے پلوٹ ہیں پانچ مرلا کمرشل ہے اور آٹھ مرلا کمرشل آٹھ مرلا کمرشل نوے سے لے کے دو سو چھتیس تک کے پلوٹ ہیں جو اے زون اور بی زون کے اوپر ہیں کچھ زیادہ ایوینیو کے اوپر آ رہے ہیں اور کچھ ہنڈرڈ فیٹ بلیوارڈ کے اوپر آ رہے ہیں ٹائم تھوڑا تھا اس لئے ہم نے کوشش کی کہ جلدی جلدی ویڈیو بنا لیں تاکہ ان دیراؤنے سے پہلے پہلے کچھ آئیڈیا ہو جائے تو نیکسٹ ایک بھائی کی بھی سجیشن ہے تھی کہ آپ جو انا وہ میپ سے ہمیں سمجھا دیا کریں تو کوشش کریں گے میپ سے آپ کو سمجھا دیا کریں یہ ابھی میں موجود ہوں بی زون کے اوپر اور سٹریٹ تھرٹی ٹو اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اوپر سیونٹی ون سے لے کے نینٹی ٹو تک کے کنال کے پلوٹ سے ہیں سیونٹی سے لے کے فورٹی فیرز ایک لیفٹ سائیڈ پہ کنال کے پلوٹ ہیں اور ان کی بیک سائیڈ پہ آٹھ ملہ کے کمرشل پلوٹ فیسنگ انڈرڈ فیٹ گولے وارڈ ہیں یہ ایریا جتنا بھی ہے یہ بہت تف ایریا تھا لیکن یہاں پہ لینڈز کے بہت خوبصورت ہے اور اس کے بعد کچھ بھائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایف زون کا وزٹ بھی کروئے ہیں تو انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم آپ کو ایف زون کا بھی وزٹ کریں گے پوچھ رہتے کہ ایف زون کا جو ایریا ہے وہ کیسا ہے تو میں آپ کو یہاں سے تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن اندیرہ کافی ہو گیا اور جو ایف زون کا ایریا ہے یہاں پہ بھی سٹیم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ون ٹو ٹو منت اس کی بھی پوزیشن جو ہے نا وہ قریب آ جائے گی کیونکہ وہاں پہ سٹریٹس جو ہیں وہ کافی ریڈی ہو چکی ہیں کمپیکشن کا کچھ کام رہ گیا ہے اور اب یہاں پہ لینڈسکیپ دیکھیں یہ سٹریٹ اور جہاں پہ ہماری رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک نال کے پلوٹس ہیں اور پیچھے جو ہے نا یہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں اور دوسری سائیڈ پہ آٹھ مرلہ کے رزیدنشل پلوٹ اور اس کے آگے جو ہے نا وہ ٹو پوائنٹ سیکس مرلہ کمرشل ہاب ہے اور یہ بھی آپ لیفٹ سائیڈ پہ بھی دکھا سکتے ہیں یہ ای زون کا ایریا ہے اور اس میں بھی تھوڑی سی فیلنگ رہ گئی ہے کیونکہ اس کا لیول کافی انہوں نے ہائی کی ہے تو اس وجہ سے یہ کافی زیادہ اونچہ کرنا ہے اسفالٹ پلانٹ اپریشنل ہے تھرٹی فیسٹ جنوری تک میکسیمم تارگٹ اچھیب کرنا ہے جتنی بھی یہاں پہ کمپنیز ڈیولیپمنٹ کر رہی ہیں تھرٹی فیسٹ جنوری ان کو لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے جیسے یہ ایک دو سٹریٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے سیوریج پائپ لائنسٹال کرنی ہے بی زون کا ایریا ہے اور یہ آپ کی جو سٹریٹ ہے یہ سٹریٹ تھرٹی ون ہے اس میں رائٹ سائٹ پہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں لیٹ سائٹ پہ آٹھ مرلہ کے ریزننشل پلوٹ ہیں اور پھر روڈ سکس آ جاتی ہے اور پھر آگے کا جو ایریا ہے وہ ٹو پائنٹ سکس مرلہ کے کمرشل پلوٹ ہیں اس ٹائم میں سٹریٹ تھرٹی کے اوپر موجود ہوں روڈ سکس رائٹ ہو رہی ہے اور اس کے بالکل اوپس اس سائٹ پہ سٹریٹ ٹونٹی نائن ہے اور یہاں پہ بھی ایک کنال کے پلوٹ ہیں اور دس مرلہ کے پلوٹ ہیں لیٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایوینیو کے اوپر بھی بی ٹاپ لیئر کا کام سٹارٹ ہے اس کے بعد اس کو بھی اسفالٹ کر کے ریڈی کر دیا جائے گا یہ ایک کنال کے خوبصورت پلوٹ ہیں ان کی بیک سائٹ پہ آٹ والا کے کمرشل پلوٹ ہیں یہ ہم اس ٹائم سٹریٹ ٹونٹی نائن پہ ہیں اور یہاں پہ سب بیس لیئر پہنچ چکی ہوئی ہے اس کو کمپیکشن کے بعد جہاں پہ اسفالٹ ڈل جائے گی سٹریٹ لائٹ پولز وہ ریڈی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن راز جہاں پہ جو انا وہ مشینری کام کر رہی ہے یہ والا ایریا ڈیولپ ہو گیا ہے جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ اس ٹائم ارلی برٹ بلوگ کے اندر اس ٹائم پریویٹ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گیا ہے کمرشل بیلڈنگز تین سٹارٹ ہو چکی ہیں اسی طرح ریزیڈنشل بھی بیلڈنگز انشاءاللہ تالہ سٹارٹ ہونے لگی ہیں تو جتنے بھی لوگ یہاں اس ٹائم نیو مرشڈی گویر خان کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے لئے ایک بہترین ایسٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں پہ آپ اس ٹائم انویسٹمنٹ کر لیں یہ پریسز آپ کو اس کے بعد نہیں ملنی یہ گارنٹیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم جتنے بھی مارکیٹ ہے یہ میکسیمم لوگ کے اوپر ہے تو اس نے آپ جہاں سے بہتر ہونا ہے دس مرلا کے پلوٹ جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں سات مرلا اور دس مرلا آئیڈیل ریزیڈنشل سائز ہے اور اس کے علاوہ جو بندہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کمرشل پلوٹ ہیں اگر آپ فارم ہوس بنانا چاہتے ہیں تو دو کنال کے پلوٹ ہیں میکسیمم لو ایسٹر ریٹ کے اوپر ہیں اور یہاں سے جو ریٹس ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہوں گے تو جو لوگ بھی اس ٹائم نیو مارچوٹی گوزہ خان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اون سکرین نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ بیسٹ مارکیٹ ریٹ کے اوپر ڈیل کریں تاکہ آپ کو میکسیمم یہاں پر بینیفٹ ہو یہ اے زون کہہ رہی ہے آپ اس ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اندیرہ ہو چکا ہے اور جو کٹنگ کا کام ہے وہ کس سپیڈ کے ساتھ یہاں پر جاری ہے ہر صورت ان کی کوشش ہے کہ دس فیبرری تک ایک ہزار پلوٹ کا جو مائل سٹون ہے وہ اچیو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو بتائے ہرلی برڈ بلوک کے اندر گلو پارک مسجد ہسپیٹل یہ سارے چیزیں جہاں پر ریڈی ہو رہی ہیں تو جتنے بھی لوگ جہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان ریٹس کے اوپر اس سے فیدہ اٹھائیں اور میکسیمم یہاں پر انویسمنٹ کریں جیسا کہ آپ کو بتائے کہ میں چار ماہ سے ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی پرچیزنگ کے لیے نہیں کہا گیا ہوں کہ ڈیولیمنٹ چارجز کے حوالے سے کچھ مجھے آئیڈیا تھا کہ ڈیولیمنٹ چارجز جس دن اناؤنس ہوگے تو کافی مارکیٹ ویلیو پہ اثر پڑے گا تو ویسا ہی ہوا مارکیٹ لو ایسٹ پہ آگئی ہے تو اب جو لوگ انویسمنٹ کریں گے اس سے نیچے باٹم مارکیٹ نے نہیں ٹیچ کرنا تو آپ لوگ ان ریٹس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئیڈیل ٹیم ہے کنسٹرکشن کا سوسائٹی آپ کو بینیفٹ بھی دے رہی ہے تو آپ کنسٹرکشن کر کے میکسیمم جہاں پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیو مارکیٹ کو یہ خان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئری سرویسیز یا انفرمیشن کے لیے آن سکرین نمبر پر ہم آرساز رابطہ کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے پروپرٹی سائٹ کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں ہم آپ کے لیے ڈیلی بیسز کے اوپر بہترین انویشمنٹ اپرشونٹیز لے کے آئیں گے اور آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہوگا اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ